سٹوری سنٹر کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام والیکم ناظرین گرامی جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے پانچ روز سے عمران خان اٹک جیل میں قید ہیں ان کو توشہ خانہ کیس میں سزا ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ جیل میں چلے گئے تاہم عمران خان کے کوئی ٹھوست واحد نہ ملنے کے بعد اب بشرا بی بی کو ایک بیری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پوری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنک کریں ناظرین گرامی جو بشرا بی بی پہ بہت بڑا گھنونہ الزام لگایا گیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں پھر آپ نے ویڈیو کی انڈ کے بعد مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا یہ سارا دعویٰ سچ ہے یا جھوٹ ناظرین گرامی دیری سے دچزیل یہ چیزیں جھوٹ میں شہر کی گئے کہ بشرا بی بی نے دعائیہ الفاظ کے ذریعے چیئرمین پی ٹی آئی کی ذہن سازی کی اور اس مصد کے لیے دعا بھی کی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی باغیانہ الفاظ استعمال نہ کرائے جاسکے دیری سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بشرا کے حقامات تھے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ہدایت دیتی رہتی ہیں کہ کن الفاظ میں اور کیا دعا کرنی ہے تاکہ عدلیہ پر دباؤ بڑھایا جا سکے اور عدلیہ عمران خان کے مخالف کوئی منفی فیصلہ نہ دیں اور دوسری بات ناظرین گرامی عمران خان کے مرخالفین دوسری یہ بات بھی سامنے کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی ڈائری میں انکشافات میں یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ کیس کو کیسے چلانا ہے حکومت اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کو کیسے دباؤ میں لانا ہے عدلیہ فوج اور حکومت پر کون اور کب دباؤ ڈالے گا بشرا بی بی کی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کے فیصلے بھی کرتی رہتی ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی کے تمام فیصلے تو اقدامات میں بشرا بی 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 برابر کی شریک ہوتی ہیں سابق وزیراعظم مکمل طور پر بشرا بی بی کے زیریں پتسلسط تھے بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو کنٹرول کرتی تھی تو ناظرین اگرامی یہ تھی تفصیل جو آپ کو پوری ویڈیو میں بتا دی ہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتانا ہے کہ کیا یہ سارا کچھ پوسیبل ہے یا نہیں